اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں صبح صبح کا ٹائم اور سب سے پہلا کام اور میرا خوشی والا کام بچوں کو سکول چھوڑ کے آنا یہ اس کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس کام کے بعد کہ بچے آپ سکول جائیں گے آرام سکون سے یہ جو آٹھ نو گھنٹے کا ٹائم ہے نا میں آرام سکون سے اپنے سارے کام کروں گی تھوڑا سا ریلیکس کروں گی اپنے جو ہے گھر کے کام نپٹاؤں گی اور تھوڑا سا سکون والی فیلنگ ہوتی ہے نا تو تو یہاں پہ میں نے جو اپنی ٹینشنز ہیں نا یعنی کہ اپنے بچوں ان کو میں نے جو ہے سکول کے باہر ڈراب کیا ہے اور اس کے بعد میں آگئی تھی گھر تو جب میں گھر آئی تو آگے جو ہے آسن جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آج میرا دل کر رہا ہے میں نے جو ہے کہ میں آج بریکفاسٹ خود بنا ہوں تو میں نے کہا یہ سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے بلکہ آپ خود بنائیں تو بس پھر انہوں نے کہا کہ میں بریکفاسٹ بنانا چاہتا ہوں اور بلکل لائٹر سا بریکفاسٹ بنانا چاہتا ہوں کوئی زیادہ ہیوییاء بریکفاسٹ میں نہیں کرنا چاہتا اسٹرائیلیا میں آگیاں گئی گرمیاں اور گرمیوں میں بریکفاسٹ کرنے کا بلکل دل نہیں کر رہا ہوتا تو پھر ہم نے بھی جو ہے آ signing breaks بریکفاسٹ بنایا تھا ٹوست بنائے تھے ایک فرائی کیے تھے بلیک پیپر کے ساتھ سمپل جو ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں بہت زیادہ ہیوی بریکفاسٹ آپ سے کیا نہیں جاتا اور ایک جو ہیں وہ آپ کو ذرا فل بھی رکھتے ہیں اور جو ہے آپ کی اچھی جو ہے نا ایک مورننگ کا وہ ہو جاتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بس ہم نے اپنا بریکفاسٹ تیار کر لیا تھا اور ساتھ بنا لی تھی ہم نے اپنی کافی تو اپنے آپ کو بلکل لائٹر رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے لائٹر بر پراتھے وغیرہ نہیں کھائیں گے کیونکہ سردیاں جو ہیں وہ جا چکی ہیں اور گرمیاں آ چکی ہیں اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں گھر کے دھیر سارے کام جو کہ ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں صبح صبح کے اب دھیر سارے کام جو ہے نا وہ ختم کیے جائیں تو صبح صبح جو ہے میں نے اپنا جو ہے کچن جو ہے اس کو صاف کر لیا تھا ناشتہ ناشتے کے کوئی خاص برتن تھے نہیں تو پھر میں نے فٹا فٹ سے ان کو واش کر کے جو ہے اپنا کچن جو تھا وہ صاف سترا کر لیا تھا ایک بار اور باقی جو ہے گ دھر کی صفائی وہ بھی میں ساسات کر رہی تھی آج میں نے سوچا ہے کہ آج میں صبح صویرے جو ہے نا اپنا کھانا بنا کے آرام کروں گی اور سب سے ایزی جو چیز مجھے لگتی ہے نا وہ ہوتی ہے مونگ کی دال اس سے زیادہ سانڈش کو ہی ہو ہی نہیں سکتی ماسوم اور آسان تو میں نے جو ہے مونگ کی دال لے لی تھی میں نے کہا آج چکن متن ساری چیزوں سے آج بریک لی جائے تھوڑا سا جو ہے نا ایک سوفٹ سا اور بڑا سودنگ قسم کا فوڈ بناتے ہیں تو یہ دال جو ہوتی ہے نا یہ بلکل بڑی سودنگ سی ہوتی ہے تو میں نے جو ہے اپنے ڈسپینسر میں سے دال نکال لی تھی اس کے بعد گرم پانی کے ساتھ میں اس کو واش کر رہی ہوں کیونکہ اگر دال جو ہے وہ گرم پانی سے جب واش کرتے ہیں تو اس کے اندر ہوتی ہے سٹارچ وہ نکالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دالوں کو بگو کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں نے اس کو دھو لیا تھا اور پھر بگو کے رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد چار سے پ پانچ بار میں نے اس کو پانی اس میں سے نکالا تھا کیونکہ جو اس کی سٹارچ ہوتی ہے نا اس دال کی وہ آپ کے گردوں کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹیو ہوتی ہے اس وجہ سے وہ نکالنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو میں نے جو ہے اس کو چار پانچ پانی جو میں سے نکالا تھا اور چار پانچ بار اس کے اندر پانی ڈالا اور چار پانچ بار اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے دھو کر اس میں سے پانی میں نکالتی جاری تھی جب تک اس کے اوپر سے جو ہوتا ہے جھاگ وہ ختم نہیں ہوتی نا تب تک میں سمجھتی ہوں کہ دال بلکل صاف نہیں ہوتی بلکل کلیر نہیں ہوتی جب تک کلیر وارٹر نہیں آتا تب تک میں اس کو واش کرتی رہتی ہوں اس میں جو مین سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو واش کر کے پنایا اچھے طریقے سے حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ کمفرٹ فوڈ ہے بٹ اس کو بھی پکانے کے کچھ پروٹوکولز ہیں جو میں ضرور فالو کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی میں وہی شیئر کر رہی ہوں کہ ایسے میں اس کو بار بار واش کرتی ہوں تاکہ اس میں سے جتنی سٹارچ ہے جتنے اس کے اندر جو ہے وہ نکل جائے اور وہ افیکٹیو نہ رہے ایسے تو یہ دال جو ہے نورمل ہم پین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو بنا رہی ہوں پریشر ککر کے اندر میں نے اپنا جو ہے بڑا والا پریشر ککر جس کا نام میں نے پیارہ رکھا ہوا ہے وہ میں نے لے لیا تھا تو پیارے کے اندر سب سے پہلے ہم نے ڈال دی ہے اپنی دال اور دال کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس دال کو پکاؤں گی بھی میں بڑے آرٹسٹک طریقے سے کیونکہ کئی بار آپ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ پکانے کو بڑا انجوئے کرتے ہیں تو میں میں یہ دال پکانے کو کافی زیادہ انجوئے کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو انجوئے میں کیسے کرتی ہوں اس کو جو ہے نا میں ایسے بناتی ہوں کہ سب سے پہلے میں اس میں بھیگی ہوئی دال ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اندر کلر فل طریقے سے کام کرتی ہوں یعنی کہ ایک سائٹ پہ میں نے فرائیڈ انینز ڈال دی ہیں اگر آپ کے پاس نورمل انینز ہیں آپ نورمل انینز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے فرائیڈ انینز اس کے اندر ڈالے تھے میرے پاس پ� چلکہ اتار لیا اور اس کو میں نے ڈائریکٹ اس میں رکھ دیا اور اس کے اندر ہری مرچیں بھی ثابت میں نے رکھ دی تھی کیونکہ پریشر ککر میں جانے والی ہے یہ دال اس وجہ سے کسی بھی چیز کو کٹنے کی ضرورت نہیں رہتی پیاز ہو تو اس کے آپ تین چار ٹکڑے کر لیں تو بس اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسالے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک نمک کے بعد سیکنڈ نمبر پہ میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی سرخ مرچیں سرخ مرچوں کے بعد اس میں جائے گی حلدی ہاں سرخ مرچوں میں میں نے جو ہے دڑا مرچ ڈالی تھی کیونکہ مجھے وہ زیادہ پسند ہے تو میں نے وہ شامل کی تھی بجائے کہ سمپل سرخ مرچ کے میں نے دڑا مرچ کی ایک چمچ اس کے اندر ڈالی تھی اس کا ٹیسٹ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو بس پھر اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں ڈالیں گے سابت زیرا جو ہے ایک چمچ وہ میں نے ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے شامل کیا ہے سوکا دنیا بلکل سمپل مسالے وہی گھر والے میں نے ایک اور چیز شامل کی تھی ایک دارچینی کی سٹک میں نے اس کے اندر آئیڈ کی تھی صرف اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا ایک چمچ ادر کلسن کا پیسٹ یہاں پہ جو ہے ہمارا ککر سارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں سارے مسالے جا چکے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے ہر چیز جو ہے گھرے لو مسالے سارے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور اب ہم اس کے اندر جو ہے پانی را لیں گے اور ککر بند کر کے صرف 5 to 8 منٹس کے لیے پریشر ککر اس کو چلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے دال ہماری تقریباً ریڈی ہو جائے گی اور پھر اس کا درکہ دیار کریں گے تو میں نے سوچا جب تک پانچ سات منٹس ککر جو ہے چلتا ہے تب تک جو ہے ہم لوگ جو ہیں اس کا درکہ تیار کر لیتے ہیں ویسے تو مجھے شدید برا کام لگتا ہے لیسن چھیلنا بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا بلکہ مجھے لگتا بہت ہی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں اس دال کے لیے میں سپیشلی اتنا تو کر سکتی ہوں کیونکہ یہ دال مجھے پسند بہت ہے بہت ہی زیادہ کمفرٹنگ فوڈ ہے اس کے لیے میں اس کا زہترین سا درکہ تیار کرتی ہوں اور ہمیشہ جو ہے فریش لسن اس کے اندر میں یوز کرتی ہوں تو اس لیے جو ہے پورے مہینے کا جو لسن ہے سپیشلی میں اس کے لیے تازہ لسن جو ہے وہ رکھتی ہوں اس دال کے لیے اس کے ساتھ میں نے ہری مرچن جو تھی باریک باریک وہ کارٹ لی تھی اور جو ہے اب ہم اس کا درکہ تیار کر لیتے ہیں پین میں میں نے لے لیا تھا آئل کیونکہ میں نے ککر میں بالکل بھی آئل نہیں ڈالا جتنا بھی آئل ہے بس وہ میں نے اس پین میں لے لیا ہے تو بس پھر اس کے اندر میں نے باریک کٹا ہوا لسن جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی محنت کیا اس کو باریک باریک ہاتھوں سے جو ہے وہ چوپ کر لیا تھا اور اس کڑکتے ہوئے آئل میں میں نے اس کو ڈال دیا تھا اور اس کی اوپر سے ڈال دیا تھا جی زیرہ اور زیرہ اس میں جا کے کیا تڑپنا شروع ہوا ہے ایک دم اس کی اتنی اچھی خوشبو آئی تھی ایک سائیڈ پہ جو ہے کوکر چل رہا تھا اور بعد میں کوکر میں نے اتار لیا تھا ابھی پانچے منٹ کے بعد اور ابھی جو ہے میں اس میں خوشک ہری سرخ مچے ڈال رہی ہوں ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس کے اندر فریش چلی جو ہے نا گرین چلی وہ بھی میں نے کٹ کر کے ڈال لی تھی اور یہ ہمارا بہترین سا تڑکہ تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر میں نے بلکل ہلکی سی سپرنکل کی تھی دے گی مرچ کیونکہ اس کے تڑکے میں نا اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو وہ میں نے شامل کر دی تھی اور اب میں اسے میڈیم آج پہ جو ہے نا تیار کر رہی ہوں ویسے تو میں اسے بلکل برن قسم کا بناتی ہوں وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن میں نے اس ٹائم اس کو صرف براؤن ہی کیا تھا آج اور اب جو ہے نا ککر جب ہم نے کھولا تو دال کی سیچویشن کچھ یوں تھی اور دال جو تھی اچھی طرح سے گل چکی تھی ویسے بھی اتنی معصوم سی تو دال ہے ہر چیز اس کے اندر تھی اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے بہترین قسم کا اپنا تڑکہ اور تڑکہ شامل کرنے کے بعد تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اور بس اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلا دیا تھا اب اس میں سیف دو ہی چیزوں کی کمی ہے ایک ہے ہرہ دنیا اور ہری مرچیں اور گرم مسالہ گرم مسالہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے میں نے نیچے چولا بھی آن کر دیا تھا ہلکی آنچ پہ تاکہ مسالے کے اندر تڑکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا تھا ہرہ دنیا ہرے دنیا کے بغیر یہ بلکل انکمپلیٹ ہے اور اس کو میں نے مکس کر لیا تھا اتنی مہترین میری ڈال تیار ہوئی تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی تو اس کو دیکھنے کے بعد مجھے پاکستانی سٹائل کی تندور کی روٹیاں اتنی زیادہ یاد آ رہی تھی میرا حالانکہ لوگ جو ہیں ڈال کے ساتھ چاول کا کمبینیشن کرتے ہیں لیکن میں نے ٹھک ٹھک بنائی تھی روٹی کے لیے تو میرا یہ دل کر رہا تھا کہ دنور کی کہیں سے روٹی آ جائے اور میں پھر اس کو کھاؤں اتنا مزہ آ رہا تھا اس کو دیکھ کے ہی اس کے بعد فٹا فٹ سے میں نے سوچا کہ گرمیاں آ گئی ہیں کیوں نہ دہی کو جمع لیا جائے گھر میں پیسے میں باہر سے لاتی ہوں لیکن میں نے کہا چلو جی گھر میں آج جمعاتے ہیں دہی کو تو اس کے لیے میں نے جو ہے دودھ اپنا بوائل کر لیا تھا تو بوائل کرنے کے بعد جب میں نے اسے تھنڈا کیا اپنی فنگر اندر رکھی تو سیون سیکنڈز تک جب وہ اندر سٹے کر سکتی تھی تب میں نے جو ہے شیشے کا ایک جار لے لیا تھا اس کے اندر میں نے اس دودھ کو ڈال دیا تھا جو ہے یہ ائر ٹائٹ جار ہے اس وجہ سے میں اس کے اندر دہی جمع رہی ہوں میں نے بلکل تھوڑا سا آج دہی جمع رہی ہوں اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا تھا نیم گرم سا دودھ ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے شامل کر دیا تھا دہی کی ایک چمچ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہلا لیا تھا تاکہ جو ہے میرا دہی اچھا سا جم جائے گرمیوں میں یہاں پہ بہت ہی ٹھیک اور کریمی سا دہی بنتا ہے لیکن یہاں پہ بہت کم لوگ جو ہے نا وہ دہی بناتے ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ جو ہے باہر سے ہی دہی لیا جاتا ہے کم ہی لوگ جو ہے وہ گھر میں دہی بناتے ہیں میں بھی بہت ہی کم بناتی ہوں لیکن ابھی جو ہے گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو میں سوچی ہوں کہ میں گھر میں دہی بنایا کروں تو یہاں پہ دہی کو جب اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تو میں نے اس کا ایر ٹائٹ رکن اس کے اوپر لگایا اور اس کے بعد جو ہے سوڑے سے موٹے کپڑے کے ساتھ سائیڈوں سے میں نے کور کر دیا تھا تاکہ یہ بلکل بھی جو ہے وہ گرم رہے باہر سے اس کے بعد جو ہے اپنے اوون میں اس کو رکھ دیا تھا میں نے یہ بات مجھے یاد آئے کہ اس کو ایک ضروری بات کہنی تو میں بھولی گئی ہوں میں نے اس کو کہہ دیا تھا میں چل لیاں کم تو تو جائیں جم تاکہ جو ہے میرا دہی اچھے طریقے سے جم جائے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ یہ بات دہی کو نہ کہیں تو دہی نہیں جمتا تو میں نے کہا آٹ ٹائی کرتے ہیں اس کو یہ بات کہہ دیتی ہوں میں نے تو میں نے اسے کہہ دیا تھا میں چل لیاں کم تو جائیں جم تو بس اس کے بعد ہم کرتے ہیں دہی ہمارا جمنے کے لیے اوون میں بیٹھ چکا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کی صفائی چیک کرنے کام والی پہ بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے میں آئی ہوں کام والی کی باغیں کھینچنے یعنی کہ اس کا کام چیک کرنے آ چکی ہوں یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ صفائی صحیح کر رہی ہے کہ نہیں یہاں پہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ کام والی نے بہترین قسم کی صفائی کی تھی اور میں جو ہے کے سر دیکھ رہی ہے اب آپ کے teleportے چیزیں دیکھ رہی ہے کہ آب مجھے کیا کرنے بھار ہمجھے بعد یہ وقت نے اچھszych سوٹر کیا تھا گوگر کرنے کے بعد نص رو کی گوٹ اوپ ڈایМیڈ كان ہم گوٹ گوٹ بن بھی اس مایوڈ ان میرے ذراquiera ڈایمیڈ عید میں ج subtوب چرن لہذا دریئے دیگے گا بج�ے خاصلے ت Past Vero mega والدہ تو اس کے بعد میں آپ نے بچوں کو سکول سے لے کر آی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بچوں نے جو ہے میری بیٹی نے جو ہے گولڈ ایوارڈ جیتا ہے آج اور اس کی بعد ایک اور ایوارڈ اس کو ملے گا تو وہ ڈائیمنڈ ایوارڈ ا achیف کرے گی سکول میں وہ مجھے باتا رہی تھی بہت زیادہ میں خوشی ہوئی تھی بچوں کی ایسی باتوں پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت ایشیومنٹ ہوتی ہے پیرنٹس کی بھی اور بچوں کی بھی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی یہ سن کے جی تو گھر آنے کے بعد میں نے کہا کہ اب جو ہے نا دہی کو نکال لیا جائے اور چیک کر لیا جائے کیونکہ پانچ چھ گھنٹے گزر چکے تھے اور اب میں چیک کر رہی تھی کہ دہی کی کیا صورتحال ہے اور یہاں پہ سکس آورز کے بعد جو ہے تقریبا جو دہی تھا نا وہ تقریبا ریڈی ہونے والا تھا میں نے اس کو کھول کے چیک کر لیا تھا اور یہ اچھی طرح سے جم چکا تھا اب میں نے جو ہے اسے ون آور کے لیے جو ہے فریج میں رکھ دیا تھا بغیر چھیڑے اور اگر آپ اس کی بسٹ کنسسٹینسی چاہتے ہیں تو اس کو بلکل چھیڑے بغیر فریج میں ون آور رکھتے ہیں تو بہت اچھا دہی جم جاتا ہے تو یہاں پہ میرا تھیکن کریمی دہی بھی بن چکا ہے اگر آپ کو آج کا ولوگ پسند آئے ہوگا اگر آپ کو آج کا ولوگ پسند آئے ہو تو please don't forget to subscribe, like, share and comment thank you so much for watching